السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص اور ضروری ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ضروری پیغام دینے والے ہیں جس کو ہر مسلمان کو عید سے پہلے پہلے ایک بار ضرور سننا چاہیے اور خاص کر کے ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسوں آ جائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہربانے کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ عید آنے سے پہلے پہلے سب مسلمانوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ حکومت اور یہ گودی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے حال ہی میں عید کے تویہار کو دیکھتے ہوئے موڈی سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے جس کو آج مسلمان کو جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے دوستو آپ اس اوریو کو آخر تک ضرور سنیے آپ کی آنکھوں میں آنسوں آ جائیں گے عزیز آنے ملت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حکومت ہند نے یہ اعلان کیا ہے کہ ماہ رمضان میں جتنی بھی شاپ ہے جوتے چپل سے لے کر کپرو تک کی یہ کھولی جائیں گی یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہ بنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس لیے کی بیشتر دکانیں انہی کی ہوتی ہیں اور یہی سیاسی پولٹیکلز پارٹیوں کو چندہ بھی دیتے ہیں تو جب ایک غریب مسلمان کسی ان کے علاقے میں سبزی لے کر جاتا ہے تو کورونا دکھائی دیتا ہے اسے مارا پیٹا جاتا ہے لیکن مسلمان کے پیسے میں کورونا نہیں دکھائی دیتا مسلمان اپنا پیسہ ان کی دکانوں تک پہنچائے مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ پیسے لے لیں نوٹ لینے اس سے ان کے دکانوں تک گھر تک کورونا نہیں گوشتا یہ ایک بہت بڑا گیم ہے بنیوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے اس مقدس پویتر دیوار سے ہم سال بھر کی کمائیاں کر لیتے ہیں میرے عزیزو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے مقدس گھر میں مساجدوں میں ہم جمعہ پڑھنے ترابی پڑھنے بنجا وقتہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے آج مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے ترابی پڑھ رہا ہے کہ جگہ زہر عطا کر رہا ہے اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے ماں بھن بیٹی ہو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بازاروں میں چانا پندے کریں ورنہ یہ بنیا یہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کے کیمروں میں آپ کا نقاب آپ کے جوانوں بھائیوں کی ٹوپیاں ہوں گی اور گودی میڈیا اس کو اچھا لے گا اور کل دیکھائے گا کہ مسلمانوں نے بھی اکٹھا کی دکانوں کے بازاروں میں کرونا ان سے ہی بڑھا اور نظام الدین کی طرح ٹھیک رہا تمہارے سروں پر پھور دیا جائے گا ہم نیا جوتا چپل نہیں خریدیں گے نیا کپڑا نہیں پہنیں گے ہم اس پیسے سے غریبوں کی مدد کر دیں گے ہم عید کی نماز کی تگہ اپنے گھروں میں نماز شکرہ نادہ کر لیں گے لیکن میرے عزیزوں میری بیٹیوں میری بہنوں بازاروں میں جانب بند کر دو آپ کے پیسے سے یہ بنیا فائدہ بھی اٹھائے گا اور آپ بھی کو نقصان بھی پہنچائے گا آپ بھی کو میڈیا بدنام بھی کرے گا اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ میری قوم کے ہر فرد کو اقل سلیمتہ فرمائے پیارے دوستو آپ ان حالات کو ضرور سمجھیں اور خاص کر کے ہماری اسلامک ماں اور بہنیں اس بار بھول کر بھی عید کی شوپنگ نہ کریں کیونکہ آپ کا سارا کا سارا فائدہ یہ سرکار اٹھانا چاہتے ہیں اب آپ جلدی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکی آپ لوگ اس ویڈیو کو پہنچائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ